سی پی آئی لیڈر ای ٹی نرسیمہ نے ہائی ٹیک ٹی وی سے بات کرتے ہو کہا ہے کہ مرکزی حکومت پکوان گیس کی خیمتوں میں اضافہ کر کے اڈانی کے نخصان کی بھر پائی کرنا چاہ رہی ہے موڈی سرکار مرکزی حکومت کا رویہ اگر مسلسل یہی رہا تو اس کے لیے جگہ جگہ احتجاجی مظاہرہ کرنے کی بھی دھمکی دی ہے آئیے جانتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا موڈی کی حکومت آنے کے بعد میں جو نوش سال میں اگر دیکھے تو دیش بیت کے نام سے دیش کو بیشنا چاہ رہے اس میں جو آدھانی کا پرابلم ہوا اس کو سیکسس کرنے کے لیے آج انہوں گیاس کا دھام 50 روپے 350 مائی جندگی میں کبھی نہیں دیکھا 350 آج بول رہے سب جنہیں کمرشل بول کے مگر کمرشل میں بھی اگر زیادہ ہونے کے بعد ہر چیز بڑھا ہوتا اس میں میڈے کلاس کو پرابلم ہونے کے چانسز آئے ہم حکومت سے ایک ڈیمن کرنا چاہ رہے آپ کا معلوم ہوگا دیش میں پبلک کو پورا آپ بول رہے ہیں ایک کام ایک کر رہے ہیں ابھی تک سب کو معلوم ہوگا تم جو آدھانی کا ڈائیوٹ کرنے کے لیے یہ پبلک کو ڈائیوٹ کرنے کے لیے آس تم گیاس کا ریٹ جالہ کریں ایک گلتہ بول رہے ہیں اسی لیے آہدر آباد کاؤنسیل کے جانے سے آپ جہاں لوگ آرائیلیں نکالیں آنے والے دنوں میں پبلک کے پاس جائیں گے جو گیاس کا اس سے پہلے پیٹرول ڈیزل کا بھی جارہ کریں یہ کرنے سے پبلک کو کتنا لقصان ہو رہا ہندوستان میں گریب لوگ نہیں جیسکتے بولکہ ہم پبلک نکائیں گے آنے والے دنوں میں کنٹینیو اس کے اوپر موڈی جو گیاس پیٹرول ڈیزل ہو اب جو بڑا ہے سے وہ کم دموے تک ہمارا فائٹ جارے رہیں گے بولکہ ہم سنٹرل گورنمنٹ سے ایک ڈیمنٹ کرنے کے لیے تو آج ہم رائلی نکالے جتنا کرنا چاہ رہے ہیں جو 2014 میں جتنا تھا بیرل ریٹ سب کو معلوم وہ بیرل ریٹ سے بھی کم اپ کم رہنے کے بعد میں بھی آج گیاس کا ریٹ زیادہ ہوا ہم پہلے جتنے تھا چار سو روپے گیاس کی ریٹ کرنا چاہیے ایک کرے تنک ہمارا لڑائی کنٹینیو رہیں گا بولکہ ہم بولنا چاہ رہے ہیں